اسلام علیکم ورحمت اللہ عالم اور عالم میں خوش آمدید اور اس وقت ہمیں ساتھ تشریف فرما ہے محتمیم جامعہ تزہرہ آپ منسلک ہیں دار العلوم امجدیہ سے اس ادارے کا نام کسی تعرف کا محتاج نہیں ہے علماء اہل سنت اس ادارے سے وابستہ ہیں www.truecolorsofislam.com اس ویب سائٹ پر آپ ان کے خدبات سن سکتے ہیں فتاوہ دیکھ سکتے ہیں ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارے آپ کے سب کے بہتی قابل احترام بہت نپے تلے لہجے میں گفتگو فرماتے ہیں بڑی کیلکولیٹڈ باتیں کرتے ہیں خوبصورت انداز تکلم حضرت شاہ مظفر شاہ قادری صاحب اسلام علیکم ان کے ساتھ تشریف فرما ہے پاکستان ایرابک لینگوچ بورٹ کے سربرا رابطہ عالم اسلامی علماء ونگ کے ممبر بہت روشن فکر رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ جب سوالات کے جوابات دیتے ہیں تو فقہ ہی نگاہ کے ساتھ ان جوابات کو پرکتے بھی ہیں اور عوام الناس تک پہنچانے میں اپنا کردار بھی ادا کرتے ہیں ہم ایسا تشریف فرما ہے بہت قابل احترام مولانا ولی خان مظفر صاحب اسلام علیکم سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ آج یوم شہدت ہے عظیم المرتبت ہستی کا اسی موضوع پر گفتگ ہو رہی ہے دیکھتے ہیں سرطمائے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کون موجود ہے اسلام علیکم موسن بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے جی موسن صاحب کیسی طبیعت ہے آپ الحمدللہ بتائیے آپ کے مرمانوں کو بھی اسلام علیکم باتیں تو بہت سی کرنی ہیں لیکن ٹائم کیونکہ بہت مختصر ہے لہٰذا ایک سوال کے ساتھ ساتھ چھوٹی سی گزارش بھی کروں گا سوال یہ ہے کہ وہ جو تمام عمال انہوں نے کیے اپنے دور حکومت میں اور مشلے راہ دکھائی ہم کو کہ کس طرح سے دنیا کا جو ہے قانون چلے گا رہتی قیامت تک افسوس یہ ہے اور پوچھنا یہ ہے کہ کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں میں تمام امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ بھی کہ اس کو ہم اس تناظر میں دیکھیں کہ اس زمانے میں کہ ایک عام شخص ان کا ہاتھ پکڑ کر کہتا تھا اے عمر مجھے انصاف چاہیے اور وہ انصاف اسی وقت مل جاتا تھا اس وقت کو ذرا ان سے ہمارے جو علماء حضراتیں ضرور پوچھیں اسی وقت مل جاتا تھا لیکن آج آپ کو بھی پتا ہے مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے دوسری اور سب سے اہم چیز جو اب میں کہنے لگاؤں وہ یہ ناموس رسالت کی تھی کہ جب ایک یہودی اور ایک مسلمان ان کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ دیا تو وہ مسلمان اور یہودی جو ہیں وہ حضرت عمر کی عدالت میں جانے کھوچے اور انہوں نے ان سے انصاف طلب کیا تو بجائے اس کے کہ ان کو انصاف دیا جاتا ان کی جو ہے مسلمان کی گردن اڑا دی صرف اس چیز بھی کہ اس نے توہین کی اس فیصلے کی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دیا تھا اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہو رہا ہے جی سمجھ گیا میں آپ کی بات اس کی تائید قرآن پاک میں بھی کی گئی ہے اور قرآن پاک کی آیات بھی اس واقعے کی تائید میں باقاعدہ نازل ہوئی ہیں حضرت شاہ مظفر شاہ قادری صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جو ایک اصل جمہوریت کو نافذ کیا اور قرآن مجید برحان رشید نے اور اللہ رب العالمین نے جو فساد فی الارد کا اور قرآن نے جو تہیہ کیا تھا اور زمین کے گوشے گوشے تک امن و سکون کو نافذ کرنا ہے اور تمام روح زمین پر بسنے والے انسانوں کے اندر امن و سکون کو نافذ کرنا ہے یہ جو قرآن کا وعدہ تھا کہ گوشے گوشے تک اسلام کے سرحدوں کو پہنچانا ہے یہ اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کے ذریعے اور پھر آگے سیدنہ صدیق اکبر کے ذریعے اور اس کے اختتام سیدنہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہنہ کے ذریعے ہوا کہ جو بڑی بڑی حکومتیں جو اس وقت اسلام کے سامنے اور توحید حق کے سامنے خود گویا کہ اپنے زعوم میں اپنے آپ کو خدای منصب پر علیہ عزو باللہ فائز سمجھ رہی تھی تو سیدنہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہنہ وہ واحد شخصیت تھی جن سے اللہ رب العالمین کا وعدہ اور قدرت کے وعدی کے تکمیل ہوئی ہے سیدنہ فاروق عاظم قیس اور قسرہ کے حوالے سے اور اس میں جو بھائی نے کہا کہ آگے چل کر کہ آج امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان احوال کو ان حالات کو اور آپ کی فتوحات اور آپ نے جس درد کے ساتھ اور ان فتوحات کے پیچھے جو آپ کا مقصد تھا کہ ہم نے اس کو اپنے دامنگ گرفت میں لیا کہ نہیں لیا تو اس حوالے سے مجھے سیدنہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہنہ کا ایک قول یاد آتا ہے کہ جب آپ کی خدمت میں ایک شخص نے کہا کہ آج کلمت تھوڑا فارغ رہتا ہوں تو آپ اس میں متعجب ہوئے فرمایا مومن کا بھی فارغ ہوتا ہے یہ آپ کا جملہ تھا کہ مومن کا بھی فارغ ہوتا ہے تو اس کی مراد یہ تھی کہ کیا اپنے بیو بچوں سے نہ ملے کیا دوست و احباب سے نہ ملے کہ کھانے پینے کی دعوتیں پیٹنڈ نہ کرے یا سیر و تفریق لے سیاحت نہ کرے اس کا مقصد یہ تھا تو آپ نے فرما مقصد یہ نہیں ہے یہ تمام شریعت متحرہ نے اس کی ازادی مرحمت فرمائی ہے آخرت کو حسنہ بنانے سے پہلے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ مراد فرمایا ہے لیکن خالی سے مراد یہ ہے کہ انسان مومن کبھی گویا کہ فارغ نہیں ہوتا اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ تنہائی میں بھی ہوتا ہے یا اپنے دوستوں کے ساتھ کسی ملاقات اور کسی سنگت کی محفل کے اندر ہوتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر جو ایک خاص چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ میرا رب میرا مشاہدہ فرما رہا ہے رب کا مشاہدہ حق ہے سوال و جواب حق ہے میری جب تک یہ سانس چل رہی ہے جو میں کر رہا ہوں جن جن امور کا میں ارتکاب کر رہا ہوں کل قیامت کے دن رب کے دربار میں مجھے بلائے جائے گا اور سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ کا وہ قول جو آپ کی خشیت اور آپ کی اس فتوحات جو اصل مم تھا جو رب کریم کی ذات سے خوف اور امید تھی جو ہر کتاب کے اندر تقریباً درج ہے کہ آپ اتنے بڑے صالح اور اتنے بڑی نیخ شخصیت کے جن کے لئے منقبت احادیث کے اندر کسرت کے ساتھ بھری پڑی ہے آپ ارشاء فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن اگر یہ سوال کرے کہ جناب سب کو جنت میں ڈال دو اور ایک کو روگ دو تو فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں ہوں اور اگر یہ سوال کیا جائے اور یہ اعلان ہو جائے کہ سب کو اٹھا کر جہنم میں پھینگ دو اور ایک کو جنت میں ڈال دو تو کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ اخش نصیب بھی میں ہوں گا تو خوف اور امید کا جو امتزاج صدر فاروق عاظم نے مرحمت فرمایا تو یہ جو ایک نقطہ آخری میں ارز کر دوں میں کہ جو فرمایا ہے مومن فارغ نہیں رہتا مومن ہمیشہ اگر اپنی مصرفیات میں تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لئے رہتی ہے اس کی فراغت ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لئے رہتی ہے جو جگہ خالی ہوتی ہے اس جگہ پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے اس لئے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ وردان اس تناظر میں اس بات کو مرحمت فرمائے کہ جو تم کر رہے ہو اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا جتنی فتوحات ہیں اب سیدنا سعید بن وقع زباب سے مشورہ لیتے ہیں تو بس آپ یہی کہتے ہیں کہ موت حق ہے اس بات کو یاد رکھنا جو تم کر رہے ہو خدا کے حضور اس کا تمہیں جواب دینا پڑے گا تو فاروق عاظم کی جو روحانیت اور اللہ رب العالمین سے جو تعلق اور رجوع اللہ کا جو اصل مقصد تھا وہی تمام فتوحات کا قبلہ ڈاکٹر صاحب تمام ترقیوں کا پیش خیمہ تھا اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کی شہدت ہوئی تو آپ کے بیٹے اور صاحب رومی نے جب کھڑے ہو کر یہ کہا کہ حضرت عمر اے ہمارے محبوب آپ انتقال کر گئے آپ نے فرما خاموش ہو جاؤ میرے سر کو خاک میں ذرا رکھ دو تاکہ میری نا خاک آلود ہو جائے اور میرا رب مسترازی ہو جائے تو اصل چیز جو تعلق باللہ تھا وہ آج ہم سے گویا کہ پھیکا ہوتا چلا گیا ہے جس کی بنا پر نہ آج ہمارے قلب و جگر کے اندر خشیت ہے نہ ہمیں جواب دہی کا نظریہ کے لئے ہم مستعید ہے جس بنا پر اگر ہم بام عروج پر بھی آ جاتے ہیں بام اختدار پر بھی آ جاتے ہیں تو ہم رعونت و فرعونت کے اعتبار سے یا کسی بھی منصب میں ہم آتے ہیں تو جب تعلق ہمارا رب سے ختم ہو جاتا ہے ارادہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ ساری خرابیاں دراصل اسی وجہ سے تعلق ہوتا ہے کیا بات کیا شاہ صاحب آپ نے کیا بات کیا کیا خصورت گفتگو فرمائی تعلق اللہ سے تعلق